ناظرین آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پنڈی کے کیا فوائد ہیں ناظرین آج آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ پنڈی سے مردانہ مراز کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پنڈی کے استعمال سے آنتوں کے زخموں کو کیسے قبر کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں پروفیسر حکیم انہیت اللہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ لوگوں کو اپنے چینل دارش شفاہ میں خوش شاملیت کہتا ہوں ناظرین آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ مارے اس چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن بٹن کو پرس کر دیں اور جو لوگ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ میرے اس چینل کو فالو کریں اور لائک کریں تاکہ ہر نیو آنے والے ویڈیو ان تک کسانی سے پہنچ سکے تو ناظرین میرا آج کا ٹوپک ہے یہ بھنڈی یہ بھنڈی ایک سبزی کے طور پر ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے تو ناظرین اس بھنڈی کے بہت زیادہ فوائد ہیں تو جو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ بھنڈی استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کون کون سے فوائد دے سکتے ہیں تو ناظرین سب سے پہلا فیدہ جو بھنڈی کا ہے کہ ایسے افراد جن کی آنتوں میں زخم ہیں تو وہ اس کو بھنڈی کو گھی میں بنائیں شوربے والی بھنڈی بنانی ہے خوشکنی بنانی شوربے والی بھنڈی بنا کے اس مریض کو جس کے آنتوں میں زخم ہیں اس مریض کو پلائیں تو انشاءاللہ عزیز تین چار دن کے اندر اس شوربے کے استعمال سے اس کے جو آنتوں کے اندر زخم ہیں وہ انشاءاللہ عزیز ٹھیک ہو جائیں گے اس کے لئے ناظرین یہ بھنڈی جو ہے یہ منی کو بہت زیادہ بڑھاتی ہے بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے اس کے استعمال سے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی منی بہت زیادہ بنی تو پھر آپ دیکھیں کہ اس پر آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بھنڈی کو اس وقت لینا ہے جب ابھی اس میں بیج نہ پڑے ہاں وہاں پہ آپ کی دیت جہاں پہ بھنڈی کے پودے لگتے ہیں وہاں چلے جئے وہاں جا کے دیکھیں کہ جب یہ بن رہی ہوتی ہے لگتی ہے پودے کو تو آپ دیکھیں کہ اس میں بیج تو نہیں بنیں اگر بیج نہیں بنیں تو اس سے آپ نے اس کو لی لینا ہے توڑ لینی ہے اپنے کلو لی لیں دو کلو لی لیں جتنی چاہیں تو اس کو آپ نے سکھا لینا ہے خشک کرنا ہے جب یہ خشک ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اس کا پودر کر لینا ہے پودر کرنے کے بعد اس پودر کے اندر آپ نے چینی کی جگہ مشری ڈال لی ہے مشری ڈال کے آپ اس پودر کو رکھ لیں صبح اور شام آدھی چمچ خلی پیٹ نیم گرب دو سے آپ نے دو ٹائم لینی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ عزیز تھوڑے دنوں کے اندر آپ کی جو منی ہے بہت زیادہ بن جائے گی بنے گی بھی اور ساتھ گاڑی بھی ہوگی تو اس کے علاوہ ناظرین یہ منی کو بہت زیادہ بڑھاتی ہے ایسے افراد جن کے منی کے اندر جراسیم جو ہیں جسے ہم سپرم بولتے ہیں وہ بہت کم ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ نسخہ بنائیں استعمال کریں اگر آپ کو یہ بھنڈی نہیں ملے یعنی جس میں بھی نہیں ابھی پڑے وہ نہیں ملے تو پھر آپ یہ کام اس کے بیجو سے چلا سکتے ہیں آپ نے پھر ساری سے تکم بھنڈی لینے ہیں تکم بھنڈی لینے کے ان کا پورٹر کار لیں جتنا آپ کو اویلیبل ہو آدھا پاو لے لیں پاو لے لیں تو ان کا پورٹر کار کے آپ اپنے پاس جو ہے وہ اس کو راتھ لیں تو اس پورٹر کو آپ پھر صبح شام جو ہے وہ اس کو استعمال کریں دودھ سے تو انشاءاللہ عزیز آپ کی منی جو ہے اس سے بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی منی کے اندر جو جرسیم ہیں وہ بھی بہت زیادہ پیدا ہو جائے گی اس کے لئے ناظرین اس پھنڈی کی ایک مجموع بنتی ہے کہ آپ نے پھنڈی کے جہاں پورٹے ہوتی ہیں تو نیچے سے آپ نے جڑ لینی ہے پھنڈی کی جو جڑ ہے اس کو آپ نے اوپر سے جو اس کے چھلکہ ہے وہ اتارنا ہے چھلکہ اتار کے وہ جو چھلکہ ہوگا اس کو آپ نے خوشکہ لینا ہے خوشک کرنے کے بعد آپ نے اس پورٹر کو تقریباً چار چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے ساتھ مکس کرنا ہے اگر آپ کا یہ پورٹر ایک پاؤ ہے تو دو سو گرام آپ نے موسیل سفید اینڈین اصل لینی ہے ایک نمبر سالب مصری وہ بھی آپ نے سو گرام لینی ہے سالب پنجا جو ہے وہ بھی سو گرام لینی ہے اس کے علاوہ آپ نے اس میں جو سنگاڑا خوشک ہوتا ہے ایک سنگاڑا بزار میں ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اگر وہ خوشک ہو جاتا ہے تو وہ اپن ساری سے آپ کو ملے گا ایک پاؤ آپ کو اس کا لینے یا دفاؤ لینے تو فیلا دو سو گرام اس کا اپنے پورٹر لینا ہے اور اس کے اندر لچی چھوٹی جو ہوتی ہے کیونکہ یہ فرد بخش ہے اس لیے اس میں ہم ڈالتے ہیں کہ اس کے بعدی کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ اس لچی کی وجہ سے آل ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم اس میں چھوٹی لچی جو ہے وہ ڈالتے ہیں تاکہ بادی کا جو پرابلم ہے وہ بھی آل ہو جائے اور اس کی جو خشبو وغیرہ ہے لچی کی وہ بھی اس میں شامل ہے تو اس لیے ہم پھر چھوٹی لچی بھی ساتھ ڈالتے ہیں ان چیزوں کا آپ لوگوں نے پورٹر کر لینا ہے پورٹر کرنے کے بعد اس میں آپ نے شہد ڈالنا ہے چاہ چھوٹا مل جائے چاہ بڑا مل جائے جو بھی آپ کو سانی سے ویریبل ہو لیکن ہو خالص تو یہ آپ نے مجون ایک بنانی ہے اس مجون کو آپ صبح اور شام دودھ آپ نے لینا ہے خالص شہ گائے کا مل جائے پھینس کا مل جائے جو بھی آپ کو سانی سے مل جائے تو اس کو نیم گرم کر کے اس میں ایک چمچ شہد کا ڈال لیں اگر زیادہ سردی ہے تو ساتھ آپ ایک چمچ جیسی کی کا بھی ڈال سکتے ہیں تو اس سے آپ اس جو مجون ہے اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ رزید اکیس دن اگر آپ استعمال کر لیتے ہیں باقعید کیسے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بڑی کے اندر کتنی زیادہ منی بن گئی ہے کتنی منی گاڑی ہو گئی ہے اور اس میں ٹسٹ کروا کے دیکھ لینا آپ کے جو جراسیم ہیں اولاد پیدا کرنے والے جو بڑی کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ کتنی زیادہ مقدار میں بن گئے ہیں تو اس لیے ناظرین یہ جو بھنڈی کی مجون ہے جڑ بھنڈی کی جو مجون ہے یہ بہت ہی زبردست ہے بہت ہی عالی ہے آپ لوگ اس کو بنائیں ریزرٹ لیں اور اس سے جو بے اولاد افراد ہیں وہ اس کو بنا کے استعمال کر کے فیدہ اٹھائیں تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے پروفیسر حکیم انیت اللہ کو اجازت دیجئے اللہ میرا اور آپ لوگوں کا حامیوں و ناصر ہو اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ